لڑکی کو نا پیار محبت نہیں چاہیے اس کو چاہیے سیکیورٹی اس کو چاہیے ایک سرٹن لیول کی لکجری آج کس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ آغا علی ریسین نے ایک انٹروی میں اپنی اور ہینہ الطاف کی طلاق کے بارے میں بتا کر رو پڑے آغا علی کا کہنا تھا کہ وہ ہینہ الطاف کو لکجری لائف نہیں دے سکتے جس کی وجہ سے ہینہ الطاف نے ان سے طلاق لے لی ہے ان کی مکمل تفصلاح جان کے نہ صرف مدہ بلکہ تمام آدھاکاریں بھی حیران رہ گئی مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھیں گے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ جانوں کو بھی سبسکرائب کو لیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو بہت سانی آپ تک پہنچ سکے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب سہینہ الطاف اور آغا علی کے شادی ہوئی ہے تو تب سے ان کے گھر سے آنے والی کوئی بھی خوشی کی خبر مداہوں کو نہیں ملی بلکہ آغا علی اور ہنہ الطاف دونوں ایک ساتھ تصاویر بھی بہت کم اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں آغا علی اور ہنہ الطاف کی شادی کو ایک سال بھی نہیں گزرا اور ان کے طلاق کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی تھی جہاں دونوں نے ایک ساتھ مل کر شو بنایا وہیں پر اب ہنہ الطاف اکیلی ہی ہوسٹنگ کرتی ہیں پچھلے دو سالوں سے آغا علی اور ہنہ الطاف کی طلاق کی خبریں گردش کر رہی تھی لیکن دونوں نے خود سوشل میڈیا پر آ کر کبھی بھی اس چیز کا اقرار نہیں کیا کہ دونوں ایک دوسر سے علیدگی اختیار کر چکے ہیں اور نہ ہی کبھی بھی فانس کے ایسے کومنٹس کو جھوٹا کہا فانس کا یہ بھی کہنا تھا کہ دونوں ایک دوسر سے علیدگی اختیار کر چکے ہیں اور اپنے ڈائی وارس کو سوشل میڈیا پر نہیں لارہے اسی طرح ریسرلی کچھ دن پہلے آغا علی نے سوشل میڈیا پر انٹرویو دیا اور ان کا کہہ رہا تھا کہ آج کل کی لڑکیوں کی لائف پیار سے نہیں چلتی آغا علی نے بتایا کہ وہ ہنہ الطاف کو لیکشری لائف سٹائل نہیں دے سکتے جس کی وجہ سے ان کی طلاق ہو چکی ہے لڑکی کو نا پیار محبت نہیں چاہیے اس کو چاہیے سیکیورٹی اس کو چاہیے ایک سرٹن لیول کی لیکشری آغا علی ہنہ الطاف اور اپنی طلاق کے بارے میں بتا کر کافی ایموشنل بھی ہو گئے تھے آپ کو اتمام خبر سن کر کیسا لگا کیا ہنہ الطاف کو لگشری لائف سٹائل کے لیے آغا علی کو اس طرح سے چھوڑنا چاہیے تھے یا نہیں ہمیں کونٹس نے قیمتی رائے کا ازار ضرور دیجئے گا آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا اپنا ڈھے سا خیل رکھیے گا ملتے ہیں کسی نکسوچیسی ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لیے خدا حافظ